کیبرا اور ویڈیو اور یہ سب کچھ ہر بچے کے پاس دیدار بچے بھی ہیں اور یاد رکھنا جو سب سے بڑا گناہ ہے جو سارے ولی ملکے کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے وہ بدنظری ہے بدنظری ہے اللہ نبی کا کام اس سے نہیں لیتے جو بدنظری کرتا ہے موسیٰ اسلام ابھی نبی نہیں تھے حالانکہ دہتوں پہلے سے ہو گئے تھے لیکن دنیا میں نبوت ان پر ظاہر نہیں تھے تب بھی نظروں کی حفاظت کرتے تھے کہ شویب علیہ السلام کی بیٹنیاں آگے جاری ہیں کہا پیچھے چلو ہوا چل رہی ہے تمہارے کپڑے میں نظر پڑے گی پیچھے چلایا اللہ نے نبوت آتا فرما دی تو میرے دوستو حرام سے جب بچے گئے جب ایمان ہوگا ایمان کیسے بنے گا ایمان کے لیے میرے دوستو اللہ کے رستین کام کرنے پڑے گی روزانہ اللہ کی بات کو سننا پڑے دیکھو کس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے سب سے بڑا مسئلہ میں آپ کو بتا رہا ہوں آخری بات کر یہ آج اللہ کو سننے والا مجمع بہت تھوڑا مولی فاروق صاحب نے قرآن کی تفسیر قرآن سے کی اور بہت سارے عرب علماء کی تفاصیر اور ہمارے عجبیوں کی تفسیر جوڑی اور مولانا فاروق نے کئی علماء مجھے کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے ان عجبیوں کو ان پاکستانی کو اس دین کے پڑھانے پہ بہت خبر کیا ہے جو کسی کو نہیں کیا لیکن وہ فرماتے ہیں ابھی بھی قرآن عربوں سے ضرور سنا کرو کیوں ان پہ اترا ہے اور وہ سارا کچھ اس کو سمجھتے ہیں مولانا نے عجیب بات لکھی اللہ تعالیٰ اپنے نبی صاحب کو کہتے ہیں اے نبی جی تم بھی صبح شام دو دفعہ اللہ کی بات سنا کرو وہ ان مجلسوں میں جڑ کے بیٹھا کرو کیوں میرے دوستوں ان زمام الحق ہو یا محمد یوسف ہو یا ایمانان خان صاحب ہو ان کو اپنا کھیل بچانے کیلئی پریکٹس کے ضرور جس کی اس کی پریکٹس ختم اس کا وہ خطب وہ چیز ختم میں کھیل کی پریکٹس چھوڑوں میرا کھیل ختم میرے دوستوں حق دل میں جانے کا سب سے بڑا ذریعہ سننا ہے حق کو دکھایا نہیں جا سکتا سنایا جاتا ہے اللہ نبی کو کہہ رہے اے نبی جی صبح شام تم بھی ان مجلسوں کو لازم پکڑ لو جہاں اللہ کی بات ہوتی ہے یعنی تم بھی سنو آج سننے والا مجمع نہیں ہے اس سے آپ پانچ بیان کر رہا لو میں کروں گا سن نہیں سکتا اگر سنو گا نید آجائی کہ ان کے آنکھوں پہ اللہ نے اپنی ذکر سے پڑھتا ڈال دیا وہ سننے کی صدا چھوڑ دیکھو دس سال پڑھ لو نا کرکٹ سمجھ نہیں ہے کہ اب تک گراؤن میں نہیں جاؤ کرکٹ کے علم اور سمجھ میں زمین آسپان کا فرق ہے ربزد علماء اللہ میں نے دین کی سمجھ بڑھا آج دین کی نولیج تو بچے بچے کو انٹرنیٹ پہ کھولو یہ حلال یہ حرام سب کو پتہ ہے مجمع پھرتے ہیں نا دین کی سمجھ تھوڑوں کا ہے اور سمجھ دل میں ہوتی ہے سمجھ دل میں ہوتی ہے یہاں نہیں یہاں ذہانت ہے ذہین بچے ہیں سمجھ بہت تھوڑی ہے وَمَا کَانَ اَكْثَرُ مُمِنِينَ دنیا میں مؤمن زیادہ نہیں ہوں گے قَلِیلُ مِنِ اِبَادِ شُکُورِ شُکُرْ گُزَار بَندے تھوڑے ہوں گے عقل والے تھوڑے ہوں گے میرے دوستوں سمجھ کیسے بنی گئی اور ہدایت یافتہ ہونے کی علامت قرآن نے بتائی فَبَشْرِ بَادِ بَشَارَتْ دَیْدَرُواِ مِنْدَوْا کِنگو الَّذِينَ اِسْتَمَنْ قَال جو بات کو دھیان سے سنتی میں نے ایک عرب پوریشی عالم سے آدھا گھنٹہ سن ایس آیت پر بھیان سننا استما کس کو کہہ رہا اللہ بھی سنتا ہے اے موسیٰ جاؤ میں بھی تجھے سن رہا ہوں جنات کو سن کے ہدایت ملی آج سننے والا مجمعہ بہت پڑا ہے اور میرے دوستو میں صد بتا رہا ہوں میں کسی کو بزرگ نہیں مانتا جو سنتا ہوا بلواتا تو اللہ پتہ نہیں میں کس نیت سے بول رہا ہوں کہ آپ مجھے بزرگ سمجھیں اور میرے ہٹ ہو جاؤں اور میرے مووی بنے اور میرا کیمرہ لگے میرے دوستو یہ جو ہے نا بولنے والے کی کوئی دلیل نہیں ایک ایک بول کا اللہ حساب لیں کہ تُو نے کس کو سنایا تھا مجھتیوں کو سنایا تھا کیا چاہتا تھا بول سے تو سننے والے کے بارے دو گیریٹی دیئے جو سنتا ہے اور سنو سنتا ہے کس کو سنتا ہے فیتبن آسنا وہ جو سنتا ہے نا اس پر سب سے آسن بات ہوتی ہے اس کی تباہ کرتا ہے یہ اپنے پاس سے بھی مار رہا تحقیق کر کے بات کرو سب سے آسن بات کونسی ہے جو سنی جائے قرآن اور حدیث کی اور قرآن حدیث میں سب سے آسن بات کونسی ہے دعوت کی آج دعوت کو سننے والے بہت تھوڑے لوگ دعوت کی مثال بارش کی طرح ہیں بارش نہ رنگ ہوتی ہے نہ ذائقہ دار ہوتی ہے بارش کا کوئی ٹیسٹ نہیں ہے پانی کا کوئی ٹیسٹ نہیں نہ رنگ دعوت اس کو کہتے ہیں جس کا کوئی ٹیسٹ نہیں ملکہ سوکی روکی سادھی یہ لچے دار تقریر نہیں جو کان مزے لے دعوت اس پانی کو کہتے ہیں جو بٹی پہ ڈالو وہ سب کچھ نکالتی ہے میرے دوستو میری مثال دائی کی کسی بادل کی طرح ہے پانی کی طرح ہے دعوت کو جو روز سنتے ہیں اور اللہ کے نبی کو سبح شام تم بھی سنتے ہیں میری آپ سے گزارش آپ پڑھے ہو لیکن میرے دوستو یہ جو سب سے بڑا میڈیا ہے ایمان کا اندر داخت سننا قرآن میں اللہ نے میں نے اٹھارہ جگہ پڑھا گمرائی کی وجہ کیا یہ سننے نہیں تھے کاش دنیا میں اللہ کو سننے تھے یہ عقل آجاتی یعنی سننے سے عقل آتی تو اللہ فرما رہے ہیں جو بات کو سنتے ہیں اس طرح دہان سے پورے ذوق سے جیسے آپ کرکٹ نہیں دیکھتے ہیں کرکٹ نہیں دیکھتے کیسے میچ ہو رہا ہے ایک ایک گینل آپ کو یاد آپ کرکٹ نہیں کھیلتے ہیں آپ تو بھی کھیلتے ہیں پچاس میل سے سو میل کا گینل تو نظر نہیں آتا اتنا سا باری بلتی کی گینل موں پہ لگ جاتا ہے فائٹر پائلٹ جو ہے نا جیسے جہاز چلاتا ہے اور میدان جنگ میں جاتا ہے اس کو گہرے دھیان ان کے اسے دھیان سے چلاتا ہے فرما اس دھیان سے بات کو سنتے ہیں اور اس میں سب سے آسان بات دعوت کی ہے اس کی تباہ کرتے ہیں یہ لوگ کون ہیں اولائک اللہذین حادہ ہم اللہ یہ پکے ہدایت یافتہ لوگ ہیں اور اولائک ہم اول الالباق یہ پکے ہدایت اور پکے اقل مندو اور دوسری چیز اقل مندو کی علامت کیا بتائی اٹھتے بیٹھتے کروڑے بدلتے اللہ کا ذکر کرتے ہیں اللہ کی بات کرتے ہیں اور تیسری چیز کیا بتائی اقل کیسے آئی گی آنک کیسے پھلے گی کان ایک چیز بتائی کیوں تم زمین پہ نہیں پھرتے تاکہ اللہ تیرے دل کی اقل گھوٹ دے میرے دوستوں پھرے بغیر دل نہیں کھلے گا معلومات آ جائیں گی یہ ہمیں یہ جو پاکستان کرکٹ ٹیم نے میرے پاس آئی اس نے کہا سعید بھائی اسی اور نوے میں کھیلاری بہت بڑے تھے اب کیوں نہیں آ رہے میں کہا اس لیے اب تو خیر شروع ہو گیا ہے کہ تم دس پندرہ سال سے صرف پاکستان میں کرکٹ کھیل رہو صرف پاکستان میں کرکٹ کھیلنے والا اور پوری دنیا میں کرکٹ کھیلنے والے کی سمجھ برابر نہیں ہو سکتا نولیج زیادہ ہو سکتی ہے جو ڈاکٹر صرف پاکستان میں پڑا ہے اور پریکٹس کرتا ہے اور ڈاکٹر پوری دنیا میں پھرتا ہے اس کی سمجھ میں اور دوسرے میں برابر نہیں ہمیں مفتی زبیر صاحب نے مولی زبیر صاحب نے کہا ایڈیا کے جو بزر کے رنگ کلالے وہ کہا تقی عثمانی صاحب کیوں یہ اتنا زیادہ اوپر چلے گئے یہ دنیا میں پھرتے ہیں سمجھ دین کا علم بیٹھ کے آ سکتا ہے سمجھ پھرے بغیر نہیں قرآن کہہ رہا ہے فَلَمْ يَسِرُ فِلَمْ تم کیوں نہیں پھرتے تاکہ اللہ تمہارا دل کی عقل کو کھول دے اور تمہارے دل کے کان کھول دے فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلْ أَبْثَار وَالَكِ تَعْمِلْ قُلُوبِ الْحَطِیفِ السِّدُورِ بور سے سلو صرف صرف آنکھیں ہندی نہیں ہوتی بلکہ دن ہندے ہوتے جو سینوں میں تو میرے دوستو ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ دعوت کا کام دی اپنے پھرانے کا میں تم زمین والوں پر رحم کر اور آسمان والوں پر رحم کرے گا تو قرآن کا اصل مقصد کیا ہے لوگوں کو ڈرانا قرآن کا اصل مقصد کیا ہے دعوت دینا اس کے لئے میرے دوستو آج نیت کرو انشاءاللہ ہم اپنا علم ختم کرنے سے پہلے بھی آپ کی چوبیس گھنٹے کی جماعتیں بنتی ہیں اس میں دعوت انشاءاللہ جائیں گے چوبیس گھنٹے چھوٹیاں آپ کی ملتی ہیں جلہ لگا دیں کیوں میرے دوستو اللہ کی قسم ساعت دنیا پیاسی ہے آپ کا میرا اتضاف کرنے ہم تو وہ سورج ہیں جس میں روشن نہیں آپ تو سورج ہو جس میں روشنی ہے پوری روشنی پوری روشنی آپ پورا چودری کا چاند ہو آپ علم لے کے پھروگے میں خوشبو لگاتا ہوں نا تو جہاں جاتا ہوں وہاں خوشبو چلی جاتی ہے آپ قرآن حدیث سینے ملے کے پھروگے مجھے تو بولنا پڑا ہے آپ بغیر بولے انشاءاللہ ملکوں کو ہدایت دے کے آج ہوئے اس کے لئے نیت کرو انشاءاللہ کیونکہ قرآن کہتا ہے جو نبی کی انتباہ نہیں کرے گا نہ اس کو معاف کروں گا نہ اپنا محبوب بناوں گا نبی دن میں کیا کرتا تھا بھئی بتاؤ نبی دن میں اِنَّا لَقَفِ النْحَرِ سَبَنْ تَوِلَ مجھے میں محنت کرتا تھا اور نبی رات میں پھر اللہ کے ساتھ محنت کرتا تھا تو دن کس کی ہے مجھے میں محنت کرتا ہے یہ علماء کر رہے ہیں ماشاءاللہ دعوت دے رہے ہیں ان کا تسکیہ کر رہے ہیں ان کو حکمت سکھا رہے ہیں ان کو حد سکھا رہے ہیں یہ چار کام نبی کے دن کے تھے اور نبی کی رات کی عبادت تھی اور اس میں نبی بلے اللہ کو رازی کرتا ہے کہ کون کو نیت کرتا ہے دنیا میں دائی بن کے زندگی گھائیں گے بنے گی نا انشاءالکätter دیکھو ایک ہے کپڑا بنانے کی فیکٹری لگکک پاس ہے بڑے امیر ہے اور اس میں مشین ہے کپڑا بنانے کی ایک ہے دھاگا بنانے کی فیکٹری اس میں دھاگا بنانے کی مشین ہیں ایک ہے مشینوں کی فیکٹری بتاؤ وہ کتنی بڑی ہوگی مشینوں کی فیکٹری جس پہ دھاگے بنانے والے کپڑے بنانے والے ایمرائیڈ میں مشین ہیں یہ میرے دوستوں فیکٹری ہے جس میں پتہ نہیں کیا کیا بن سکتا ہے یہ وہ فیکٹری ہے جو لوگوں کو دائی بھی بنائی گی یہ وہ فیکٹری ہے جو لوگوں کو عالم بھی بنائی گی یہ وہ فیکٹری ہے جو لوگوں کو سخی بھی بنائی گی تو اللہ تعالی نے آپ کو وہ اردارہ دیا ہے اس مرکز کا جہاں سے آپ مشینے بن سکتے ہو اور میرے دوستوں بہت بڑے لوگوں کی جندت بن سکتے ہو تو کون نیت کرتا ہے بھائی کہ دعائی انشاءاللہ وقت لگائے گا اچھا بتاؤ آپ کے ماباب ہیں نا آپ بیٹے مہینے میں تین دن کے ہو یا پورے مہینے کے بیٹے صرف تین دن بیٹے ہیں میں شہر ہوں تین دن کا نہیں چوبیس گھنٹے کا شہر تو بھائی ہم دعائی ہیں چوبیس گھنٹے کے تین دن کے نہیں ہیں تین دن بعد دعوت ختم اور اپنے کام میں لگے گا ہمیں اللہ نے دعائی بنائے چوبیس گھنٹے کا جہاں موقع میں دعوت دو میرے دوستوں میں ایک نوجوان سبیلہ تیس ساتھ تھا امریکہ اس سے کہاں ایک آدمی جا رہا تھا لنگر کھانے وہاں ہندووں کے وہ مزار میں ہندو تھا پتھان نے پکڑ کے اس کو کہا میرے سے کھانا کھانا پتھان نے کھانا کھلایا اس کو خود دعوت دی اب وہ دعوت سنی جائے کھائی جائے جب وہ کھا جو وہاں کا چار وینے میں تو ہندو ہوں فیڈے بھوں چل چاہی بھی کہ تجھے کلمہ پڑھا تھا ہاں صاحب نے اس کو کلمہ پڑھائی دیا اب وہ کلمہ پڑھا دل بے شہد ہوگی اب وہ سوکس میں جا رہا تھا ایک مدرسہ دیکھا بھوکا تھا اندر گیا مولی صاحب آٹھ دس لوگ بیٹھے اس نے مکالوی صاحب نے مولی صاحب میں بیٹھ جائے کہتا ہے وہ مولی صاحب میں بٹھایا حافظ اور عالم بن گیا ہندو اور جس لڑکے سے میں وہاں امریکہ ملا تھا وہی ہندو تھا جس کو اللہ نے پتھان سے کلمہ پڑھایا دوسرے پتھان سے حالے بنوایا حافظ بنایا کہا صحیح بھئی میں امریکہ میں ساڑھے تیس سو بچوں کا مدرسہ چلا رہا ہوں جو علماء ربخ فاظ بڑھیں تو پچھلی دعوت ایک کھانی کی دعوت بس اللہ نے کیا بڑی جنت آپ سارے دنیا کے مسلمان دو عرب بیٹھ کے قرآن پڑھیں نفل پڑھیں کیا یہ دو فرض کے برابر ہو سکتے ہیں بھائی بتاؤ رات میں دو نفل پڑھیں حضر زمان غنی کی دعوت قرآن ختم کر اپنا قرآن ساری امت کر لے لیکن دو فرض کے برابر نہیں اور آپ سب یہ عمل کر رہے ہو اپنا اور میں کسی پہ نماز نہیں ہوں اس کے دل میں اللہ کی عظمت ڈال کے دو رکعات فرض نماز پڑھا دوں مجھے ساری عبادوں سے زیادہ سواب ملے اسی میرے دوستوں دعوت سے بڑا کیوں عمل لیں لیکن جیسے میں نے کہا اس کیلئی قبولیت چاہئے تو اللہ سے قبولیت مانگی تو گون گون نیت کرتا ہے انشاءاللہ چوبیس گھنٹے کا دائی بنیں گے